اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی کسی دکاندار سے گھر کا راشن خریدنے کے بعد گھر آ کر ایک بڑے اسے کاغذ پر بڑے بڑے حروف کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ میں اس دکاندار کا تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ سامان دیا یا پھر سبزی خریدنے کے بعد آپ نے گھر آ کر اس سبزی والے کی تصویر فیس بک پر پوسٹ کرتے ہوئے آپ نے یہ لکھا ہو کہ میں سبزی والے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے سبزی دی یا پھر سفر کے بعد بس سے اتر کر آپ نے کسی بس والے کے نام کے نعرے لگائے ہوں کہ فلاں بس والا زندہ بات کیونکہ اس نے مجھے میری منزل تک پہنچائے آپ کا جواب نہیں میں ہوگا اگر میں پوچھو کیوں تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ دکاندار نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا مجھ سے پورے پیسے لیے حتیٰ کہ ایک ماتچس بھی مجھے مفت میں نہیں دی اس نے اور سبزی والے نے اس نے بھی مجھ سے پورے پیسے لیے اور ڈرائیور نے تو مجھ سے پورا کرایا لیا جب ہی مجھے میری منزل تک پہنچائے تو میں ان کی تعریفیں کیوں کروں اب آتے ہیں اصل بات پہ آپ کے علاقے کا ایم این اے ایم پی اے سیاستدان آپ کے علاقے میں جو کام کرتے ہیں وہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں کیا یہ خدمت کے جذبے سے اپنے درجات کی بلندی اور جنت الفردوس میں عالی مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کام کرتے ہیں یہاں بھی آپ کا جواب نہیں میں ہوگا تو کیا وجہ ہے کہ صرف ایک ٹرانس فارم ٹھیک کرنے پر ہم لوگوں کے لیے لمبی چوڑی تحریریں لکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک روڈ کی مرمت کے بعد ہم ان کے ہاتھ چومنے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ بجلی پانی اور نالوں کے مسائل حل کرنے کے بعد ہم ان کے لیے لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں ہم ان کے نام کے نارے لگاتے ہیں کیا انہوں نے ہم پر احسان کیا تنخواہ لیتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اپنا علاج کراتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بیرون ممالک سفر کرتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بڑے بڑے بنگلے بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے گارڈز حاصل کرتے ہیں ہمیں روڈ کر ہماری حالت یہ ہے کہ ایک نالہ بننے پر ہم روڈ پر ناچ رہے ہوتے ہیں ان کا پیٹرول ڈیزل بجلی ٹیلی فون بل سب کچھ ہمارے پیسوں سے چلتا ہے ان کی گاڑیوں میں جلنے والا پیٹرول اور ڈیزل ہمارا خون پسینہ ہوتا ہے ان کے لیے پجلی فری پانی فری گیس فری سب کچھ فری ہمارے ٹیکس سے وہ خود پل رہے ہوتے ہیں تو بتائیے وہ ہم پر کیا احسان کرتے ہیں شاید ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے ہمیں اپنی ووٹ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے میں نہیں جانتا آپ کون ہیں مگر میں اس ویڈیو کی توسل سے آپ سب سے یہ معدد بانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اہمیت کو سمجھیں بلا وجہ کسی کے پیچھے نہ بھاگیں ایک بزرگ کا کول ہے کہ ووٹ اس شخص کو دو جس پر آپ کو اتنا یقین ہو کہ آپ کے گھر میں سونا چاندی پیسہ رکھا اور آپ کا گھر خالی ہو آپ گھر کو تالہ لگائیں اور چاہ بھی اس کے حوالے کریں یعنی آپ کو اس بندے پر اتنا یقین ہو کہ وہ آپ کے گھر کی چوری نہیں کرے گا جس پر اتنا یقین ہو